موت کا فرشتہ پیسے اور طاقت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا اور وہ اس رب کو ہی بھول بیٹھا جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا یہ تم کیسے باتیں کرتی ہو رضیہ بیگم میں نہیں مانتا ان باتوں کو یہ سب کس سے کہانیاں ہیں جن باتوں کو میرا دل ہی نہیں مانتا میں کیسے ان باتوں کو مان لوں توبہ میری یا اللہ توبہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے ہزار دفعہ آپ کو سمجھایا ہے ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کرے اللہ تعالیٰ کے کہہر سے ڈھرے بیگم میرا نام سیٹ وکار ہے سیٹ وکار میرے پاس کیا نہیں ہے سب کچھ ہے بنگلہ گاڑیاں بے شمار دولت وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملہ محنت سے میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے یہ مجھے کسی نے نہیں دیا میں نے خود حاصل کیا ہے کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا ہر وقت خدا خدا کرتی رہی ہو کہاں ہے خدا دکھا مجھے اگر خدا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا میں نہیں مانتا ایسے خدا کو جو نظر ہی نہ آئی تو پھر میں یہ کیسے مان لو کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے انسان کی روح قبض کرتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا میں نہیں یقین رکھتا ایسی باتوں پر اچھا باتیں چھوڑے ٹھیک سے ناشتہ تو کر لیں آپ تو پڑے لکھے جاہل ہیں میری تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کو سمجھا سمجھا کر ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو تمہیں تو پتا ہے کہ جیت اس کی ہوتی ہے اچھا میں آفیس جا رہا ہوں یہ کہہ کر وقار ٹیچو پیپر سے مو ساف کرتا باہر چلا گیا یا میرے خدا اس کا مکر انسان کو ہدایہ دے دے اے میرے پروردگار میری دعا سن لیں یہ کہہ کر رزیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی سیٹ وقار اپنی مہنگی تنین گاڑی میں بیٹھا مین روڈ پر جا رہا تھا وہ ڈرائیونگ بھی خود ہی کرتا تھا غریبوں سے سخت نفرت کرنے والا اور بے رہم انسان تھا وقار درمیانی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا آدمی اس کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو سیٹ وقار نے ایک دم بریک لگائی وقار نے بڑی مشکل سے گاڑی کو روکا تھا اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا اس کو غصے میں دیکھ کر بڑا آدمی گھبرائی لہچے میں بولا مجھے ماف کر دے صاحب میں نے آپ کو روکا وقار نے زور سے بڑی کے گال پر تھپڑ مارا کواس بند کرو اگر تم گاڑی کے نیچے جاتے تو جانتی ہو میں نے کتنی مشکل سے گاڑی کو روکا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے صاحب مجھے آپ سے ایک کام تھا میں آپ کے گھر بھی گیا تھا وقار اور بھڑک اٹھا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے تو فیکٹری میں ہی ملا کرو تم کیوں گھر گئے تھے بڑا ہاتھ جوٹے ہوئے بولا میرا بچہ بیمار ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے میں اس کے لئے دوائی لے آؤں سیر وقار نے تیش میں آ کر بڑے کو گریبان سے پکڑ کر جھنچوڑا ارے بڑے تمہارا دماغ خراب ہے بیٹا تمہارا بیمار ہے دوائی کے لئے پیسے میں دوں کیوں دوں پہلے جو پیسے لیے تھے تم نے وہ واپس کیے نہیں وہ دھاڑا خدا کے لئے صاحب مجھ غریب پر مہربانی کریں میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا وہ گڑ گڑا رہا تھا ارے جاؤ دفع ہو جاؤ میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا اور کس خدا کی بات کرتے ہو جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں اور آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہیں نوکرے سے نکال دیا ہے بڑے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اے میرے خدا اس بے رحم اور ظالم انسان سے چھین لے ساری دولت اور جان لے لے اس کی موت کا فرشتہ بھیج اور تجھے پتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے بیٹے کو تندرستی دیں یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا اور سیٹ وکار غصے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا بے وکوف بڑا خدا ہوگا تو تیری بدعوہ سنے گا یہ کہتے ہوئے وکار گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا رات کے دس بج رہے تھے وکار اپنے کمرے میں بیٹھ پر گہری نیند سو رہا تھا اس کے خواب میں موت کا فرشتہ آیا اور بولا مجھے اس خدا نے بیجا ہے جو زندہ اور قائم ہے جس پر تو یقین نہیں رکھتا اللہ تعالی نے مجھے کہا ہے جا سیٹ وکار کی جان نکال کر لے آ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور میں ہوں موت کا فرشتہ آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ تعالی تجھ سے بہت ناراض ہے تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو موت پر بھی یقین نہیں رکھتے ہو تیار ہو جاؤ میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں سیٹ وکار کا پورا جسم کام پر رہا تھا اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا مجھے معاف کر دے اے میرے رب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ تیرا ہی بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے مجھے معاف کر دے اے میرے پروردکار تو موجود ہے زندہ اور قائم ہے مجھے یقین آ گیا ہے جاؤ تمہیں محولت دی میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی محولت دے دینا میں پھر آؤں گا یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا بکار کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے نرم بستر پر دراز تھا مگر اس کا پورا جسم پسینے ہو رہا تھا اے سی کی تھندک میں بھی اس کی کپڑے پسینے سے شرابور تھے اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا اور دنیا بنانے والے نے اس کو بتا دیا کہ وہ ہی خالق اور مالک ہیں جب چاہے جلا بخش دے اور جب چاہے جان لے لے سیت وکار نے سچے دل سے توبہ کی جب منیجر صاحب نے اپنے سیل فون پر سیت وکار کا نمبر دیکھا تو وہ شدید حیران ہوا یا اللہ خیر کہتی ہو اس نے یس کا بٹن پوش کر دیا جی سربکم وہ بولا سابر صاحب ہماری فیکٹری میں جو بڑا ورکر تھا جس کو میں نے آج فارق کر دیا تھا اس کو واپس رکھ لے اور اس کو بچے کے علاج کیلئے جو رکم درکار ہے وہ دے دے میرے صبح آنے سے پہلے باقی باتیں فیکٹری آ کر کروں گا منیجر صاحب حیران فون تھا میں کھڑے تھے اور سیت وکار نے مطمئن انداز میں سربستر کی پوشت سے لگا لیا